اسلام علیکم ایم حافظہ علیزہ ایکو فرام ڈیزر اوسائی کی ٹوڈے ویڈیسکس آن دا سیلف سیلف کیا ہوتا ہے ہماری ذات ہماری ذات ذات کیا ہوتی ہے وٹیز سیلف جب ہم سیلف کی بات کرتے ہیں اپنی ذات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک کوئکچن آتا ہے ہو آئی ہے میں کون ہوں ہر ایک انسان جو ہے کبھی نہ کبھی اس کے مائنڈ میں وہ کسی بھی ایج میں اگر وہ چھوٹا نہیں ہے تو بڑے ہو کے یا مچور لیول میں اس کے مائنڈ کے اندر یہ کوئکچن ضرور آئے گا ہو آئی ہے میں کون ہوں اپنی ذات کے بارے میں ہر ایک انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم کون ہیں ہم کیوں ہیں کونٹینٹ ویچ ویڈیسکس ان دیس ویڈیو دیفینیشن آف سیلف سیلف کیا ہے سیلف اکورڈنگ ٹو کارل روجل کارل روجل کے مطابق سیلف کیا ہے ایمپورٹنس آف سیلف سیلف کی اہمیت کیا ہے ہماری ذات کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں یہ جاننا کیوں ضروری ہے فیکٹر ویچ افیکٹ اون سیلف وہ کون سے فیکٹر وہ کون سے اناسینا جو ہماری ذات کے اوپر ہماری سیلف کے اوپر اثر انداز کرتے ہیں فرسٹلی ویڈیسکس ڈیفینیشن آف سیلف دا ٹوٹیلیٹی آف تا انڈویجویل انسان کا مکمل کونسسٹنگ آف آل کریکٹریسٹک اس کی اندر جو بھی کاریکٹریسٹک اس کی جو بھی خوبیاں ہیں ایٹریبیوٹس جو اس کے ہیں کونشیس کونشیس کیا آتا ہے جو ہم حال میں جو ہم جانتے ہوتے ہیں انکونشیس جو ہمارے انکونشیس میں چلا گیا ہے یعنی جو ہم اس وقت حاضر طور پر نہیں جانتے لیکن وہ ہمارے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں موجود ہے مینٹل ہمارا ذہنی لیول اور فیزیکل ہماری فیزیکل جسمانی ساخت جو ہے ان تمام چیزوں کو ملا کہ ان کے ٹوٹل کو سیلف کہتے ہیں اپنی ذات کو کس طرح جج کرتے ہیں یا کس طرح جج کیا جا سکتا ہے یا دوسرے ہمیں کس طرح جج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہم اپنی بارے میں کس طرح کا امیجن کرتے ہیں اور دوسرے ہمارے بارے میں کیا جانتے ہیں ان سب کو یعنی ہم اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں دوسرے ہمارے بارے میں کیا جانتے ہیں ان سب کے نالج کو کولیکٹیولی کہتے ہیں سیلف ہم کس طرح کا بننا چاہ رہے ہیں سیلف ہمارا ایک منٹل مارڈل ہے جو ہمیں اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے ہمارے بارے میں کیا جانتے ہیں ہمارا اپنے بارے میں کیا تینکنگ پیٹرن ہے اپنے بارے میں ہماری کیا رائے ہے اس سب کے کولیکٹیولی نالج کو سیلف کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کارل روجر کے مطابق سیلف کیا ہے کارل روجر کون ہے وہ ایک سیکالوجیسٹ ہے اس کے مطابق سیلف کیا ہے ذات کیا ہے روجر دیوائیڈڈا سیلف انٹو ٹو کیٹ اگریز روجر کے نزدیک جو ہے اس نے سیلف کو ٹو کیٹ اگریز میں ڈوائیڈ کی ہے ایڈیل سیلف انڈ ریل سیلف دا ایڈیل سیلف اس دا پرسن یو وڈ لائک ٹو بی ایڈیل سیلف ہماری کیا ہوتی ہے کہ جیسا ہم بننا چاہتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں موجود ہوتی ہے جیسا کہ ہم ایمیجن ہم نے کیا تھا کہ ہم ایسا بننا چاہتے ہیں یعنی اگر ایک کو ہماری فیورٹ پرسنیلٹی ہو تو ہمارا اس کے بارے میں اپنا ہم نے ایسا مائنڈ بنا لینا کہ ہم اس طرح کا بننا چاہتے ہیں جس طرح کا ہم بننا چاہتے ہیں ہماری ذہن کے اندر جو ایمیج موجود ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آئیڈیل سیلف then we discuss real self real self کیا ہے and the real self is what you really are real self کیا ہے جو ہم اس وقت ہیں یعنی اگر ایک پرسن ہے تو جو اس وقت وہ ہے وہ اس کی real self ہے اور جیسا وہ بننا چاہتا ہے وہ اس کی آئیڈیل سیلف ہے اب یہ ایک پیکچر ہے جس میں ہمیں بتایا جارہا ہے real self اور آئیڈیل سیلف کا difference real self کیا ہے جو ہم اس وقت ہیں actualizing tendency ہماری کتنی ہے positive regard ہمارا کتنا ہم کتنا ہماری positive thinking ہے ہم کتنا positive سوچتے ہیں self regard کیا ہے ہم اپنی ذات کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کتنی awareness ہے ہمیں آئیڈیل سیلف کیا جس طرح ہم بننا چاہتے ہیں striving ہم جس کے لئے کوشش کر رہے ہیں ہم ویسا بننا چاہ رہے ہیں وہاں تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں ہم اس کے لئے ambitious ہیں self worth ہمیں لگتا کہ ہم ویسے بن جائیں گے تو ہماری self worth ہوگی ہماری self worth زیادہ ہو جائے گی وہ ہوتی ہے ہماری ideal self ابھی در real self جو ہماری ذات ہے اس میں کیا آرہا ہے ambi worth تین طرح کے person ہوتے ہیں introvert, extrovert اور ambi worth introvert ہوتے ہیں جو زیادہ کسی سے گلتے ملتے نہیں ہیں زیادہ بات نہیں کرتے social نہیں ہوتے extrovert ہوتے ہیں جو زیادہ social ہوتے ہیں ambi worth ہوتے ہیں جو درمیان نہیں ہوتے ہیں جو کبھی social بھی ہوتے ہیں اور کبھی وہ extrovert بن جاتے ہیں اور کبھی وہ introvert ہوتے ہیں کسی situation میں وہ extrovert کسی میں introvert ان کو کہتے ہیں ambi worth پھر artistic, short, tempered real self ہماری اس طرح کی arrogant ہے ہم یہ ہے اب ideal self جو ہماری وہ ہم کس طرح کا بننا چاہ رہے ہیں ہم confident confident بننا چاہ رہے ہیں tal بننا چاہ رہے ہیں ہماری clear skin ہو ہم کام ہو ہمارا patience level زیادہ ہو ہم اس طرح کے بننے چاہ رہے ہیں اور ان کے درمیان میں دونوں کا mix up point ہے acceptance of my real self together with my flaws and imperfection ہم real میں چاہ کے رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کی ہماری ذات ہے ہمیں ویسی accept کیا جائے real self ہماری وہ ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں اپنے اندر خامیہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ideal self ہم ویسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم ویسا بن جائیں گے تو ہماری ایک self worth ہو جائے گی اور سارے ہماری کیا کریں گے رسپیکٹ کریں گے اور اس کے درمیان میں کیا آتا ہے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس طرح کے ہیں ہمیں ویسا ہی accept کر لیا جائے ہمارے تمام فلاس کے ساتھ alignment of my real and ideal self gives a sense of well being and peace of mind کہ اگر ہمیں اس طرح accept کر لیا جائے کہ جس طرح کی ہماری ideal self ہے یعنی کہ اگر ہماری real self equal ہو جائے ideal self کے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی well being کی جو sense ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور peace of mind جو ہے نا وہ increase ہو جاتا ہے یعنی انسان جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے component of self concept by carl roger according to roger the three core parts of self concept core ہوتے ہیں main parts core parts یعنی کہ main parts یعنی کہ اس کا main concept کیا ہے وہ تین ہیں ideal self real self and self esteem ideal self your vision and ambition of who you want to be جیسا ہم بننا چاہ رہے ہیں ہماری vision ہے ہمارے خیالات ہیں ہم جس چیز کے لئے ambitious ہیں ہم جیسا بننا چاہ رہے ہیں کہ ہم ویسا بن جائیں یعنی کہ اگر ایک healthy person ہے اور وہ اس کو ایک model figure پسند ہے تو وہ جیسا model figure جیسا بننا چاہ رہے ہیں وہ اس کی ideal self ہے real self how you currently see and perceive yourself currently ہم کیا ہیں and perceive yourself اور کس طرح ہم اپنی ذات کو perceive کرتے ہیں وہ ہماری real self ہے یعنی کہ اس وقت جو ہماری مجودہ صورتحال ہے جو ہماری مجودہ ذات ہے اس وقت یعنی کہ جس طرح میں نے پہلے example دیا کہ اگر ہم healthy person ہیں تو وہ ہماری real self ہے اور جس طرح کا ہم بننا چاہ رہے ہیں یعنی ہم model figure چاہ رہے ہیں یا کوئی اور ہمارا ideal person ہے ہم ویسا بننا چاہ رہے ہیں تو وہ ہماری ideal self ہے اور کارل روچن کا جو third point ہے وہ یہ ہے self esteem self esteem کیا ہے how much worth and value you believe to have کہ ہمارا believe کیا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کتنی worth ہے ہماری کتنی value ہے ہمیں کتنی respect دی جا رہی ہے ہماری worth کتنی ہے دنیا ہمیں کتنی worth دے رہی ہے اس کو کہتے ہیں self esteem then we discuss factors which affect on self وہ کون سے factor ہیں وہ کون سے اناثر ہیں جو self کے اوپر ہماری ذات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں various factors believed non influence our self esteem include genetics ہمارے جنیٹکس جو ہوتے ہیں ہمارے جو اباوجدہ جو ہمیں ہیں heredity سے ملے وہ ہماری ذات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں personality ہماری personality کس طرح کے ہم کس طرح کے نظر آ رہے ہیں life experience ہماری کس طرح کے life experience گزرے ہیں وہ ہماری ذات کے اوپر effect کرتے ہیں یعنی اگر ہمارا کوئی اچھا experience گزرا ہوگا اور ہم پھر اس person کے ساتھ اچھا behave کریں گے اس کے سامنے ہماری good self بن جائے گی اور اگر کسی کے ساتھ ہمارا bad experience گزرا ہے تو ہم اس کے ساتھ ویسا برطاؤ کریں گے age ہماری age کیا ہے ہماری age کا بھی ہماری self پر effect ہوتا ہے health ہماری health کیا ہے ہمارا figure کیا ہے thought ہمارے thoughts کس طرح کے ہم positive thinking کر رہے ہیں یا negative thinking کر رہے ہیں social circumstance ہمارا social circumstance یعنی حالات ہماری age جو ہماری society وہ کس طرح کی ہے the reactions of others دوسرے ہمیں کس طرح کا response شو کر رہے ہیں یعنی جو ہم انہیں stimulus دے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ جس طرح کا برطاؤ یعنی جس طرح کا behavior کر رہے ہیں تو دوسرے ہمیں اس کے اوپر کس طرح کا reactions دے رہے ہیں یہ تمام جو factor ہوتے ہیں یہ effect کرتے ہیں ہماری self کے اوپر the self has manifested that helped make up integral parts of it such as self awareness اپنی ذات کے بارے میں ہم کتنا aware ہیں self esteem ہماری self worth کتنی ہے self knowledge ہم اپنی ذات کے بارے میں کتنا knowledge ہے کتنا alarm ہے and self perception ہم کتنا perceive کرتے ہیں اپنی self کو یا ہماری self کو کس طرح کا perceive کیا جا رہا ہے all parts of the self enable people to alter یعنی alter change add and modify aspects of themselves in order to gain social acceptance in society جو اگر ہمیں ان باتوں کا علم ہو کہ ہمیں ہماری self awareness کتی ہیں self esteem self perception is the ability to focus on yourself and how your action thoughts or emotions do or don't align with your internal standard ability to focus on yourself یعنی ہم self aware کتنا خود کو جانتے ہیں ہم کتنا خود کی ذات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ہمارے actions کس طرح کے ہمارے thoughts کس طرح کے اپنے آپ کو جان خود کو پہچان نا وہ self awareness کہلاتا ہے خود کی personality کو جاننا اپنی needs کو اپنے standards کو اپنے interest کو کہ کس چیز میں ہمارا interest ہے اپنی values کو جاننا اپنی abilities کو پہچاننا یہ تمام چیزیں self awareness میں ایڈ ہوتی ہیں awareness wheel جس کے اندر آتا sensory data جو کہ ہم اپنے senses کے ذریعے ہماری senses دیکھنا سونگ سننا touch کر سمیل کر ان کے ذریعے جو ہم collect کرتے ہیں وہ ہمارا sensory data پھر ان کو لے کے پھر ہمارے کس طرح کے thoughts بنتے ہیں thoughts سے ہماری feeling بنتی ہیں پھر ہم ویسا دوسروں کو دیکھتے ہیں پھر ہم ویسا اپنے action perform کرتے ہیں یہ ہمارا awareness wheel ہوتا ہے self esteem is the positive or negative orientation toward oneself ہم اپنے بارے میں کتنا اپنی ذات کے بارے جانتے ہماری orientation positive ہے یا negative ہے self esteem یعنی ہماری self worth ہماری کتنی self worth ہے and overall evaluation of one worth or value people are motivated to have high self esteem and having it indicates positive self regard not ego ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی self worth ہے اس کی self esteem ہے وہ زیادہ ہو زیادہ لوگ اس کی respect کریں اس کو جاننے اس کو عزت دیں ہماری self esteem جو ہماری self worth ہے وہ کس کس کے اوپر impact کرتی ہے ہمارے relationship کے اوپر ہمارے emotional health کے اوپر overall human being کے اوپر decision making کے اوپر it also influences motivation as people with a healthy positive view of themselves understand their potential and may feel inspired to take on new challenges یعنی کہ ہمارے جو self esteem ہوتی ہے وہ different ہمارے یعنی کہ decision making relationships کے اثر انداز ہوتی ہے جتنی ہماری self esteem positive ہوگی ہماری self worth زیادہ ہوگی ہم اتنے بہتر طریقے سے decision لے سکیں گے اور ہماری اتنی emotional health جو ہے وہ بہتر ہوگی یہ مسلو نے ایک ریرکی دی تھی جو کہ ایک psychologist تھا کہ سب سے پہلے ہر ایک انسان کو physiological نیر سے یعنی اس کی basic نیر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پانی کھانا نیند یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے بعد ہر ایک انسان کو safety چاہیی ہوتی ہے رہنے کے لئے ایک جگہ اس کے بعد love belonging یعنی پھر ایک انسان چاہتا ہے مجھے پیار کیا جائے پھر اس کو ہوتا ہے self esteem کہ اس کی self worth کیا اس کی respect کی جائے self actualization پھر وہ خود کو پہچانتا ہے یعنی یہ نیچے سے اوپر جا رہی ہیں اور جو اگر ایک ہماری نیر پوری نہیں ہوگی تو وہیں پھر ہماری fixation ہو جاتی ہم next stage کی طرف move نہیں کر سکتے سب سے پہلے ایک انسان کو اس کی basic need چاہیں اگر اس کی basic need پوری ہوں گی اس کو کھانا مل رہے تو پھر وہ سوچے گا کہ مجھے رہنے کے لئے ایک اچھی جگہ چاہیے جہاں میں محفوظ ہوں جب actualization پہ پہنچے گا یعنی actualize وہ خود کو پہچان لے گا جان لے گا کہ اس کی self worth کیا ہے جو ہمارا first پہ ایک question در ہو آئی ہے میں کون ہوں جب ایک person کی تمام needs پوری ہو جاتی ہے تب وہ جان جاتا ہے کہ وہ کیا ہے what is self esteem self esteem انٹیٹی یہ تمام چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں self esteem میں ہر ایک انسان کا یہ جان بہت ضروری ہے اب ہم سیلی پوائنٹ سیلی نالج سیلی نالج کیا ہے اپنی موٹیویشن کے بارے میں جان اس کو سیلی نالج کہتے ہیں یعنی کہ یہ سٹیٹک ٹھہرانی رہتا یہ اس کے اندر چینجنگ آتی ہے ہم خود کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ نہیں تا کہ ہم خود کے بارے میں نہیں جان رہے تو ہم خود کو کبھی نہیں جان گے چینجنگ آتی ہے ہم جتنا خود کو جان رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم خود کو اور زیادہ جاننے لگتے ہیں یعنی کہ ہم اپنی فیلنگ کو اپنی موٹیویشن اپنی 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 ہماری زیادہ ہوتی رہتی ہیں اور ہم خود کو پہچانتے رہتے ہیں اس کو سیلف نالج کہتے ہیں اس نے بتا رہے ہیں کہ سیلف نالج میں ایک پرسن کو اپنی ویلیوز اپنے گول کیریئر ابلیٹی سکیل انٹریسٹ انٹریسٹ کیا آئیں اس کے پاس سکیل کون سی ہے ابلیٹی کیا آئیں اس کے گول کیا اس نے کہا تک پہنچ اس کی ویلیوز کیا آئیں اس کی فیملی کیا ہے اس کی فیملی اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اس کا پرسنل سٹائل کیا اس کے انٹریسٹ کیا آئیں ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کو سیلف نالج کہتے ہیں اب ہم لاس پوائنٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں سیلف پرسیپشن ہم اپنی ذات کے بارے میں ہماری پرسیپشن کیا ہے ہم اپنے بارے میں کس طرح کے جانتے ہیں ہر ایک پرسن ہمیں اتنا نہیں جانتا جتنا ہم خود اپنی ذات کو جانتے ہوتے ہیں ہر ایک پرسن ہمیں جس طرح کا پرسیف کر رہا ہمارا اس طرح کا ویو نہیں ہوتا ہم اپنے بارے میں ہماری اپنی سیلف پرسیپشن ہوتی ہم خود کو جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود کیا ہیں سیلف کیا ہے ہماری ذات اور ہر ایک انسان یونیک ہوتا ہے پرسیپشن کیا ہوتی ہے کہ کس طرح کا ہم پرسیف کرتے ہیں کسی بھی چیز کو یا کوئی پرسن ہمیں کس طرح کا پرسیف کرتا ہے وہ پرسیپشن ہوتی ہے تھانک یو فار واشنگ